موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین ہماری شریعت نے اسلام نے جن اخلاق پر ہمیں بہت زیادہ اُبھارا ہے اور جنہیں اپنانے کی تعلیم دی ہے اس میں سے ایک چیز ہے شرم و حیاء انسان کے اندر شرم و حیاء اگر نہ ہو تو اس بات کے پورے امکانات ہوتے کہ انسان بڑی سے بڑی برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے اس لئے ہماری شریعت نے شرم و حیاء کو بہترین اخلاق میں سے مانا ہے اور اسے اپنانے کی تعلیم دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ مِمَّا عَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ قَلَا مِنْ نُبُوتِ پہلے کی نبوت کی بہت ساری باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَسْنَعْمَا شِئْتَ کہ جب تمہارے اندر شرم و حیاء نہ ہو تو تم جو چاہے کرو یعنی جو انسان بے حیاء ہو جائے بے غیرت ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ناظرین حیاء اور ایمان کا بڑا گہرہ تعلق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الْحَيَأُ مِنَ الْإِيمَانِ اور ایک روایت میں الْحَيَأُ شُعْبَتُ مِنَ الْإِيمَانِ حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے حیاء ایمان کی ایک برانچ ہے حیاء اور ایمان دونوں ایک دوسرے کا ایسا پارٹ ہیں جو الگ نہیں ہو سکتے اگر حیاء ہے تو ایمان ہے ایمان ہے تو حیاء ہے اگر ایمان کسی معاشرے سے نکل جائے تو وہاں سے حیاء بھی رخصت ہو جائے گی اور اگر حیاء رخصت ہو گئی تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاء اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اٹیجڈ ہیں دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اگر ایک نکلے گا تو دوسرا چلا جائے گا ناظرین آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے گھروں کا کیا حال ہے بچوں کا کیا حال ہے بھوڑوں کا کیا حال ہے عورتوں کا کیا حال ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری غیرت مر رہی ہے وہ سارے کام جو آج سے دس سال پندرہ سال پہلے جن کو سماج میں کرنے کے پہلے اور کہنے کے پہلے لوگ شرماتے تھے حیاء آتی تھی آج آنکھوں کی وہ شرم ختم ہو گئی وہ غیرت ختم ہو گئی اور بے حیائی کے بہت سارے کام بھڑلے سے آج کیے جا رہے ہیں ناظرین یاد رکھیں حیاء کسی چیز کے اندر سے جب نکال دی جائے تو اس چیز کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانُهُ کہ حیاء جب کسی چیز کے اندر آتی ہے تو حیاء اس کو ایٹریکٹو بنا دیتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے اور بے حیائی جب کسی چیز کے اندر آتی ہے تو اس کو عیبدار بنا دیتی ہے ناظرین شرم و حیاء کا تعلق اس سے بھی ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کے بارے میں ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں اور ایک شہر اپنی بیوی کے بارے میں کس قدر غیرت مند ہے اگر کسی کی بیٹی بے غیرتی کا کام کر رہی ہے کسی کی بہن بے غیرتی کا کام کر رہی ہے کسی کی بیوی بے غیرتی کا کام کر رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے غیرت ہو چکا ہے وہ دیوس ہو چکا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تین لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا اس میں ایک آدمی وہ ہوگا العاقو لیوالدی کہ جو اپنے والدین کو ستانے والا ہو والدین سے رشتہ توڑنے والا ہو والمرعت المترجلہ مردوں کی کوپی کرنے والی عورت اور تیسرے والدیوس بغیرت آدمی جو اپنے گھر میں بغیرتی کو برقرار رکھے ناظرین صحابے کرام بہت باغ غیرت تھے ان کے اندر حد درجہ غیرت تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیاء اور غیرت کا تو یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سعی بخاری کے الفاظ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشدہ حیاء من العزرائی فی خدرہا کہ کماری لڑکی جو اپنے گھر میں رہتی تھی اس سے کہیں زیادہ حیاء والے اور شرم والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ناظرین شرم و حیاء یہ صحابے کرام کی صیرت میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صیرت میں ملتی ہے اور شرم و حیاء جب ہوتی ہے تو بہت ساری برائیوں سے آدمی آٹومیٹک پچھتا ہے جب انسان کے اندر سے حیاء نکل جائے تو انسان برائی کا کوئی بھی کام کر سکتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن میں بار بار ہمیں بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا ہے اور بے حیائی کو پھیلانے سے اس کو پبلش کرنے سے بھی منع کیا ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ایمان والوں کے درمیان ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی تو ناظرین آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی عمر سے کہیں زیادہ آگے کے کام اور کہیں زیادہ آگے کی باتیں کر رہے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ سماج سے حیاء رخصت ہو رہی آج ہماری خواتین کا لباس آج ہمارے گھروں کا رہن سہن مہرم اور غیر مہرم کا فرق نہ ہونا لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ناجائز تعلقات اور دوستیوں کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری غیرت مر رہی ہے اور اگر ہم نے اسے کنٹرول نہیں کیا تو یاد رکھیں ہمیں پشتانا پڑے گا اور شرم و حیاء کے ساتھ ساتھ معاشرے کا ایمان بھی رخصت ہوتا چلا جائے گا ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم شرم و حیاء کی حفاظت کریں خاص طور سے خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ عورت کا جو اصل زیور ہے اس کی حیاء ہے عورت کے اندر سب کچھ ہو خوبصورت ہو بہترین اس کا لباس ہو بہترین زیورات ہو لیکن اگر عورت کے اندر حیاء نہیں ہے تو وہ عورت عورت ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرأة و عورتن عورت چھپانے کی چیز ہے عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے اذا خرجت جب یہ عورت بے پردہ ہو کے نکلتی ہے استشرفہ شیطان تو شیطان کا شکار بن جاتی ہے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں شرم و حیاء کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے بے حیائی اور بے غیرتی سے ہم سب کو بچائے آمین ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اسے آپ نے اپنے دین و دنیا کے اعتبار سے مفید پایا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ضرور اسے لائک کریں شیئر کریں اور دوسروں تک ہمارے اس پیغام کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں